اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک اس قرآن کو اس ذکر کو ہم نہیں اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں چودہ سو سال سے دشمن اس تگو دو میں ہے کہ اس قرآن کو کسی طرح ختم کیا جا سکے اور لوگوں کے دلوں کے اندر سے اس کو نکالا جا سکے لیکن وہ اب تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور انشاءاللہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے سویڈر میں پیدر پہ قرآن حکیم کو جنانے کے واقعات ہو رہے ہیں اس کی ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں سویڈر میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے اندر انتہا پسند اور بیمار ذہنیت کے لوگ جو ہیں وہ حکومتی سرپرستی کے اندر مقدس ترین کتاب قرآن پاک کو نظر آتش کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو جلا کر قرآن کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکال دیں گے اس سے قرآن حکیم کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں اور بڑھتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر مسلمان اس پر سرپر احتجاج ہیں سویڈر کے جو چند بیمار ذہنیت کے لوگ انتہا پسند قرآن حکیم کو جلا رہے ہیں وہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ازادی اظہار ہے فریڈمہ سپیٹ ہے فریڈمہ اکسپریشن ہے ہمیں اس کی اجازت ہے لیکن دوسری طرف انہوں نے یہ بھی قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ ہیڈ سپیچ جو ہے اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی تو یہ جو ہے یہ ہیڈ سپیچ کے اندر آتا ہے اس پر حکومت سویڈن کو پبندی لگانی چاہیے لگتا یہ ہے کہ حکومت سویڈن جو ہے ان کی سرپرستی کر رہی ہے انتہا پسندوں کی ان دشتگردوں کی ان جو حلا کی جو ہے وہ سرپرستی کر رہی ہے دیکھیں قرآن حکیم جو ہے یہ ایک کتاب ہے کتاب جو ہے پوری دنیا کے اندر اس کا احترام کیا جاتا ہے اس کو لیبریریوں کے اندر سجائے جاتا ہے اوپر شلفوں میں رکھا جاتا ہے کتاب کی جو ہے وہ کسی قسم کی کتاب ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے اس کو اگر آپ قرآن سے ہٹ کا بھی دیکھیں یہ ایک کتاب ہے تو کتاب جو ہے اس کا احترام کرنا یہ لازمی ہے اور یہ جو پڑے لکھے اور لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن کی اہمیت کو سمجھ دے ہیں اور وہ کتاب کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں کم از کم قرآن کو ایک کتاب سمجھ کر اس کا احترام کیا جانا چاہیے قرآن جو ہے یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ کتاب ہے وہ کتاب جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ علم اس سے کیا ہوتا ہے اس سے روشنی حاصل ہوتی ہے تاریکی ختم ہوتی ہے جہالت ختم ہوتی ہے یہ لوگ قرآن کو ختم کر کے کتاب کو ختم کر کے نور کو ختم کرنا چاہتے ہیں روشنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں جہالت کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو یہ قرآن حکیم کو انشاءاللہ یہ ختم نہیں کر سکتے یہ ان کے جلانے سے قرآن ختم نہیں ہوگا چودہ سو سال میں لوگ اس کو ختم کرنے پر طلع ہوئے لیکن اس کو ختم نہیں کر سکے اور نہ انشاءاللہ ختم کر سکیں گے یہ نور جو کتاب ہے یہ نور ہدایت ہے اللہ کا نور ہے اس کو دشمن بجانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ خدا کے اس نور کو بجا نہیں سکتے کیوں؟ اس کا جیسے میں نے پہلا ارز گیا قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے لیا ہے تو میں سویٹن کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو فوری طور پر وکرفتار کیا جائے ان کے خلاف مقدمات قائم کیا جائے اور اس پر قرآن حکیم کو جلانے پر پبندی لگائی جائے نظر آتش کرنے پر پبندی لگائی جائے اس سے دنیا گندر رہنے والے دو عرب سے زائد مسلمانوں کی دل ازاری ہوتی ہے اور دل ازاری کرنا یہ ان کے قوانعین کے اندر بھی ہے کہ آپ کسی کی دل ازاری نہیں کر سکتے کسی کو ہیٹ سپیٹ کے ساتھ کسی کو تکلیف اور ازار نہیں پہنچا سکتے تو کیا جب قرآن حکیم کو آپ جلاتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کی دل ازاری نہیں ہوتی دو عرب سے زائد مسلمانوں کی اس سے دل ازاری ہوتی ہے تو میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت سویڈن سے کہ اس جائے اقدامات سے ان لوگوں کو روکیں اور یہ جمہوریت کے جو لبادے میں اور اس کی آرڈ میں اور فریڈم آب سپیچ اور فریڈم آب اکسپریشن کے بہودہ نام پر جو ہے نا جو لوگوں کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کی مسلمانوں کے مقدس ترین کتاب کو جلائیں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس پر پبندی ہونی چاہیے آج پوری دنیا کے مسلمان اس پر سرپائے احتجاج میں احتجاج ہیں میں بھی احتجاج کرتا ہوں پوری دنیا کے مسلمان اس پر احتجاج کر رہے ہیں تو ان کو اس کی بات اگر وہ جمہوریت و امام رکھتے ہیں تو اس بات کو سننا چاہیے کہ جمہور جو ہے اس کے خلاف ہے تو اس کی کسی طور پر اجازت نہیں ہونی چاہیے اور یہ سویڈنن ہو گیا ٹنمارک ہو گیا اور یہ دوسرے ایسے ممالک جو ہیں ان میں بار بار یہی چیزیں ہوتی ہیں اور فرانس ہو گیا آج فرانس کا حال دیکھ لیں کہ کیا حال ہو گیا انہوں نے وہاں کے رہنے والوں نے خود اس کا تکہ بوٹی کر دی ہے اور جلا کر اس کو راہ کر دی ہے جو قرآن کو جلانے والے تھے آج ان کی کاروبار ان کی دکانیں ان کے سٹریل ان کی گاڑییں آج دیکھیں کس طرح جلی ہوئی تو ان پر بھی خدا کا عذاب آیا ہوئے آپ بھی خدا کے عذاب سے ڈریں ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی اس طرح کی حالات پیدا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھ تفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ